تو عام آدمی پارٹی کے ویتھائک اور ڈلی کے پورو قانون منتری سومنات بھارتی ایک بار پھر سے ویوادوں میں ہے ویتھائک سومنات بھارتی ان پر پتنی کو پیٹنے کا آروپ لگا ہے سومنات بھارتی کی پتنی لپکہ مطرہ نے ڈلی محلہ آیوک سے سومنات بھارتی کی شکایت کی ہے سومنات آروپوں سے انکار کر رہے ہیں آج انہوں نے سی ایم کے جنوال سے بلاقات کر معاملے پر صفائی بھی دی ہے وہیں معاملے نے راج نیٹینک رنگ لینا بھی شروع کر دیا ہے سومنات کے خلاف آج بی جے پی اور کانگرس دونوں نے پردرشن کیا اور گھرے لوگ علیہ میں فسے آپ بھارتی ایک سومنات پر کس طریقے کی کاروائی ہو سکتی ہے کتنے بورے فسے وہ نظر آ رہے ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں نلی محلہ آیوک کی اتھیاک شبرکہ سنگھ ہمارے ساتھ ہیں جن کو یہ شکایت سونپی سومنات بھارتی کی پتنی ان سے ملی تھی سومنات کی جو پتنی ہیں لپکا انہوں نے شکایت یہ پوری تھی وہیں دوسرے ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی وکیل راکھی دو اے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی دلی سے انڈیا ٹی وی سمباد آتا پریانکہ کانڈپال بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں تو ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے وہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں سومنات بھارتی کی پتنی کے آروپ اور ان پر سومنات بھارتی کی صفائی کیا ہے موسیقی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اللیگیشنز لگائے ہیں وہ آدھار ہی ہیں تاتھ ہی ہیں ان کے دو ڈیمانڈ شروع سے رہے ہیں کہ میں اپنے ماں کو گھر سے نکال دوں اس عمر میں ماں کو میں کہاں بھیج دوں کس کے پاس بھیج دوں اور جب سے میں نے راجنیتی جوائن کرا ہے ان کے دیمانڈ رہے ہیں کہ میں راجنیتی چھوڑ دوں تو نہ تو میں ماتری بھومی کی سیبہ کرنا چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں ماں کی سیبہ کرنا چھوڑ سکتا ہوں تو سومنات بھارتی کی پتنی نے مہیلہ آیوک کو بیس پنوں میں اپنی شکایتی ہے اپنی شکایت میں لیپکا میترا نے کچھ بیہدی سنسنکیز الزام لگائے ہیں میں سومنات بھارتی سے مارچ دوہزار دس میں ایک میٹریمونیل پورٹل کے ذریعے ملی تھی سومنات نے مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ ایک امیر آدمی ہے دس دسمبر دوہزار دس کو ہماری شادی ہوئی شادی کے بعد ہانیمون پر سومنات نے کئی بار میرے ساتھ بگتمیزی کی ہانیمون سے لوٹنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ میں اپنے سارے جیور ساس کو دے دوں جو مجھے آج تک واپس نہیں ملے ہیں لیپکا نے اپنی شکایت میں سومنات پر یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ پرگننٹ ہونے کے بعد بھی اسے مارا پیٹا جاتا تھا پرگننٹ ہونے کے ساتھ ڈائیبیٹیز اور ہائپر ٹینشن سے پریشان رہنے کے باوجود ہر روز میری ساس مجھے گالیاں دیتی تھی مجھ پر مانسک اور شارعرک ظلم کیے جاتے تھے میں نے گھر کا سارا کھرج اٹھا رکھا تھا سومنات اکثر مجھے ایک گھر اور کار کھریدنے کے لیے کہتے تھے کیونکہ وہ قرائے کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے لیپکا نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ 23 فروری 2011 کو سومنات بھارتی نے اپنی ماں کے کہنے پر اس کی پٹائی کی لیپکا نے کہا میں نے تیہ کیا کہ میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے ان کی مار پٹائی کو برداشت نہیں کروں گی اور میں دوار کا اپنے گھر چلی گئی 24 فروری کو سومنات نے میرے دفتر میں فون کرنا شروع کیا اور مجھے گالیاں دی 27 اپریل کو میں نے ایک پری مچھے اور لڑکی کو جنم دیا اپنی شکایت میں لیپکا نے سومنات بھارتی پر آروپ لگایا کہ انہوں نے لیپکا اور بچی کے پارن پوشن کے لیے کوئی پیسے نہیں دیے شکایت میں لیپکا نے کہا کہ ستمبر 2012 میں وہ پھر سے پریگنٹ ہوئی لیکن سومنات کے ظلم نہیں رکھے 19 مارچ 2013 کو سومنات نے میرے ساتھ گالی گولوچ آرمار پیٹ کی میرا گلہ گھوٹ کر مارنے کی کوشش کی اس وقت میں سات مہینے کی پریگنٹ تھی سومنات نے اپنا لیبرادور کتا میرے اوپر چھوڑ دیا اور اس کے بعد علاج کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے چلی گئی 27 مئی 2013 کو ہمارے بیٹے کا جنم ہوا لیکن سومنات اور ان کے پریوار سے کوئی بھی بیٹے کو دیکھنے نہیں آیا لیپکا کے عروفوں کے مطابق سال 2013 میں جب سومنات بھارتی چناف کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا سہیوگ مانگا تھا لیپکا نے کہا جنوری 2014 میں جب سومنات قانون منتری تھے تو میں پھر سے پریگنٹ ہوئی لیکن سومنات نے مجھے ایبورشن کی صلحہ دی دس اگز 2014 کو ایک بار پھر مجھے میرے بچے کے سامنے ہی مارا پیٹا گیا ہنسا کی آخری گھٹنا 27 مئی کو ہوئی تو کس طریقے سے اس پر معاملہ بن سکتا ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی وکیل راکھی دوبے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی دلی مہیلا یوکی اتیاکش برکا سنگھ موجود ہیں برکا جی آپ سے ملاقات ہوئی تھی لیپکا کی جب وہ شکایت نے کر کے پہنچی تھی 20 پنوں کی یہ شکایت ہے جو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو سوپی ہے کیا کچھ اس میں لکھا کیا تھا مہم کیا کچھ انہوں نے شکایت کی دیکھیں سچین جو ابھی آپ کے چینل پہ میں نے دیکھا ہے وہی ساری باتیں ہیں بہت لمبی چوڑی کمپلین ہے اور دومیسٹک وائلنس اور ان کا سٹاریرک شوشن مینٹل ہرسمنٹ دعوری ہر طرح سے ان کو جو ہے پریشان کیا گیا ہے اور ان کو یہاں تک کی وہ بیچاری ڈائیبیٹیز کی پیشنٹ ہے چار ٹائم انسولین لیتی ہے اور ہائپرٹینشن کی پیشنٹ ہیں اس کے باوجود انہوں نے سومنات بارتی جی جو اپنے آپ کو ایک بہت آدر پرش کہلاتے ہیں انہوں نے ایک مہلہ کے ساتھ اتنا بری طرح سے جو برطاو کیا ہے یہ میں سمجھتی ہوں اس پہ سیڑی کیجری والجی کو سامنے آکے معافی مانگنی چاہیے چونکہ انہوں نے جب کمار وشواس کا کیس ہوا تھا تو انہوں نے سامنے آکے سب سے کہا تھا میڈیا پہ ہماری بیویوں کو بخش دو ہمارے بچوں کو بخش دو آج ایک بیوی جو ان کے ہی ایمیلے کے دوارہ پرطاڑت ہے ماری گئی ہے ہر طرح سے دکھی کی گئی ہے آج وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں سامنے ان کو سامنے آنا چاہیے اور آکے پوری دلی کے ہندوستان کی بہلاؤں سے معافی مانگنی چاہیے چونکہ جو اس عورت لپکا کے ساتھ ہوا ہے اور برکہ جس وقت وہ بہار آئی تھی ایک دم روتے ہو وہ بہار آئی تھی اس وقت آپ سے کیا ان کی کنورزیشن ہوئی تھی یہ بھی میں آپ سے جانوں گا اور جس طریقے کی باتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں اپنے آپ میں بہت چوکاتی ہیں اور بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانون کی نصر میں بھی یہ کافی زیادہ سنگین ہو سکتی ہیں